میں لے کہ بلوچستان کے ماروزی حالات پہ آؤں صرف دو چھوٹے چھوٹے ایشوز جو لیڈر آف دا اپوزیشن کی طرف سے اٹھائے گئے تھے ان پر میں ایک پوائنٹ آف یو گورنمنٹ کا دینا چاہتا ہوں منسٹر ہوم یہاں ہے نہیں ایک تو جو خوزدار میں واقعہ ہوا جس میں ہمارے پریس کلپ کے پریزیڈنٹ اور مولانا صدیق صاحب کی شہادت ہوئی اور پھر اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوئے جو میکرٹ بوم کے وہ گروہ ہماری پولیس نے ہماری سیڈیڈی نے ان کو گرفتار کر لیا ہے اور اب وہ پروسیکیوشن کے مرلے سے گزر رہے ہیں اللہ کرے کہ ہماری عدالتیں ان کو سزا دیں وہ تمام لوگ گرفتار ہو چکے ہیں جنہوں نے خوزدار واقعہ کیا ہے اسی طرح جو عمرانی صاحب کا واقعہ ہے اس کے بھی محرکات جو ہیں وہ ان کو بڑی باریک بینی سے دیکھا جا رہا ہے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس سے پہلے بھی تین سے چار لوگ ارسٹ ہیں اس واقعے میں مزید بھی انشاءاللہ بلوچستان کی پولیس کے اندر یہ کیپسٹی موجود ہے کہ وہ جو اس طرح کی کیلنگز ہیں اس کے خلاف جو ہے وہ ایکشن بھی لے گی اور انشاءاللہ آپ کو سٹیسفائے بھی کریں گے آپ کے ساتھ ملاقات بھی کریں گے اور جو ورسہ ہیں ان کی سٹیسفیکیشن کی حد تک انشاءاللہ ہم جو ہے قاتلوں کا پیچھا کریں گے جنابی سپیکر اب میں آ جاتا ہوں بلوچستان کے جو حالات ہیں دو قسم کے چیلنجز ہیں ہمیں لانڈ آرڈر کے حوالے سے ایک تو جو ریٹ اوڈ سٹیٹ گاہے بگاہے کم ہوتی گئی اور اس سے یہ اورگنائز سی کرائم ہے جس میں چوری ہے چکاری ہے اور قتل ہے ڈاکے ہیں اب یہ میں اس کو اتنا بڑا چیلنج نہیں سمجھتا ہوں گو یہ حکومت کے لیے چیلنج ہے اور ہمارا فرض ہے کہ ہم انشاءاللہ اس پر بھرپور توجہ دیں گے اور اپنی پولیس اور اپنی پولیس لیویز کو اس کیپیبل بنائیں گے کہ کم سے کم وہ جو یہ جو لون لیسٹس ہے اس کے خلاف ایک مکمل قسم کا ہر ظلے میں جا کر کام کریں اور پولیس کو ڈیپلٹسائز کرنا پڑے گا جنابی سپیکر اس ہاؤس کی سنس ہے اگر پولیس کو ڈیپلٹسائز کرنا ہے تو پھر مکمل کرنا پڑے گا ہاف طریقے سے کام نہیں ہوگا ہمیں ان کو مکمل ڈیپلٹسائز کرنا پڑے گا پھر ڈیپیوز ایس پیز ایس اچوز پھر مربانی کر کے آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اٹلیسٹ فور پیریڈ آف سکس مانس لیٹس دو اٹ ہم نے ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب کے ٹائم پر کیا تھا تو آج اس مقدس آئیوان سے میں آئی جی صاحب آپ کو حکم دے رہا ہوں کہ آج کے بعد سے آپ کے ایس پیز جس ظلے میں آپ جس کو لگانا چاہتے آپ پنجاب سے آفیسز منگوائیں آپ ڈیپلٹسائز کر دیں کوئی پولیٹیشن آپ کو نہیں کہے گا کہ فلانا ایس پی لگائیں فلانا وہ لگائیں انٹل ان انلس انٹل ان انلس کوئی ایسی شکایت ہو کہ جس سے خدا نہ خاصتہ کسی ایم پی اے کی جو عزت ہے اس کو مجرور کیا جائے کسی شہری کی عزت کو مجرور کیا جائے تو پھر ہم اکاؤنٹیبلیٹی بھی رکھیں گے جہاں ہم آپ کو ڈیپلٹسائز کر رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آپ کی اکاؤنٹیبلیٹی نہیں کریں گے یہ آگست ہاؤس آپ کی اکاؤنٹیبلیٹی ضرور کرے گا لیکن آج سے آپ ڈیپلٹسائز سمجھے پولیس کو اور پولیس اپنا کام کرے اور انس کرائیم کے خلاف مکمل آپریشن بلوچستان میں مجھے چاہیے کہ یہ سڑکوں پہ جو ہے لیویز اور پولیس مل کے کام کرے کہ یہ جو ڈاکو ہیں یہ جو چور ہیں یہ جو قتل و غارت ہو رہی ہے ابھی پچھلے دو دن بیرا مراد جمالی میں پھر دو سکے بھائیوں کو قتل کیا گیا اسی طرح اس کا ایک بھائی دو مہینے پہلے مارا گیا پھر عمرانی صاحب کا واقعہ ہوا ہے سو انڈ سو آن تو بلوچستان میں یہ جو لولیسٹس ہے یہ جو سڑکوں پر ہے اس کا تدراک ضروری ہے اور آپ اور پولیس مل کر اس کا تدراک کریں اور حکومت اس کا تدراک کرے گی جناب سپیکر بڑا چیلنج جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو دشدگردی ہے اور بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں اس وقت اگر آپ غور کریں تو تین پرانگ ہیں جس سے بلوچستان کے خلاف بلکہ پاکستان کے خلاف ایک مکمل منظم روڈرون انٹیلیجنس وار جو ہے وہ ہمارے اگینز شروع کی گئی ہے ایک جنہوں نے وائلنس کا راستہ اپنا ہے وہ وائلنس کے ذریعے ہمارے سکریٹی فورسز پہ عام بلوچ کو مخبر بنا کر اور پنجابی جو بیچارے سیٹلر ہیں ان کی اغواہ ان کا قتل و غارت بسوں سے ہتار کے ان کو مارا جا رہا ہے عام بلوچ جو ہے اس سے ایکسٹورشن لی جا رہی ہے مائن آنر سے ایکسٹورشن لی جا رہی ہے اور عام بلوچ جو ہے اس کا قتل و غارت کیا جا رہا ہے ہماری کریم ڈاکٹر شفی کا ذکر کیا آواران میں کیا اس جیسا ڈاکٹر آج تک آیا ہے جب وہ ڈاکٹر بنا اس نے آواران کے لوگوں کی خدمت کی اور دور دراز آواران کے لوگوں کی خدمت کی رات تین بجے وہ ٹیلی فون کال پہ آویلیبل ہوتا تھا اس کو کس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا جمالی جو پرنسپل تھے وہاں پر خاران سکول میں میر مظفر جمالی ان کو کس بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا چار ہزار سے زیادہ سیویلینز کی کلنگز ان سو کالڈ جو دہشتگرد ہیں جن کو عام باقی پاکستان شاید ناراض بلوچ کہتا ہے ہماری اسمبلی تو ان کو دہشتگرد ڈیکلیئر کر چکی ہے ان لوگوں نے ان کا قتل و غارت کیا وہ بڑا چیلنج ہے اس کے لئے اس آوگسٹ ہاؤس کو چاہیے کہ دوبارہ ڈپیٹ کریں آج تو بہت سارے محمران اسلام آباد میں اور باقی جگہوں پر اپنے حلقوں میں تھے اس کے لئے ایک سپیشل رکھیں ایز آ ہول کمیٹی رکھیں ان کیمرہ بریفنگز رکھیں تاکہ پتہ چل سکے کہ ہم پر یہ حملہ آور ہے اور کس طریقے سے ایک تو یہ وائلنس وہ ہے دوسرا جو پرانگ ہے اس کا وہ کیا ہے جناب سپیکر وہ ہمارا سوشل میڈیا سوشل میڈیا کے ذریعے ہماری لائن فورسمنٹ ایجنسیز کو ہماری حکومت کو ایک منظم طریقے کے ساتھ عوام اور فوج کو ایک دوسرے سے دور کیے جانے کی سازش ہے اس پاکستان کو توڑنے کے لیے اس پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے کئی دفعہ سازشے کی گئی کبھی ایتھرک سازش کی گئی کبھی سیکیٹیرین وائلنس کے ذریعے کی گئی کبھی ایتھرک فالٹ لائن آیا کبھی کون سا فالٹ لائن آیا لیکن ہمیشہ یہ پاکستان بچا رہا اور بچا کیوں رہا کہ پاکستان کی نیوکلیس پاکستان کی فوج تھی جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک عوامی فوج ہے آج بلوچستان سے مادر وطن کے دفاع کے لیے اٹھائیس ہزار جوان جو ہیں پاکستان کی فوج میں موجود ہیں تو کیا وہ بلوچیوں کی فوج نہیں ہے کیا وہ پشتولوں کی فوج نہیں ہے کیا وہ پنجابیوں کی فوج نہیں ہے پاکستانیوں کی فوج ہے تو پاکستانی فوج کو اور پاکستانی عوام کو دور کرنے کے لیے ایک جلغار برپا کی گئی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے اور بلوچستان میں بھی اس کا مکمل طور پر ایک حملہ آور ہے ایک آرگنائز طریقے سے اور تیسرا جناب سپیکر جو اس سے بھی امپورٹنٹ ہے ایک سوشل منورنگ کی جا رہی ہے بلوچستان میں ایک کچھ لیجٹی میٹ وائسز ہے میں ان کو لیجٹی میٹ وائسز کہتا ہوں ان ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا ان سپٹسٹ آرگنائزیشن کا ان مسکریئنٹس کا جو لوگوں کو قتل و غارت کر رہے ہیں اور ان کو سڑکوں پہ بھیجا جا رہا ہے وہ سڑکوں پہ جاتے ہیں اور ہماری پولیس کو پرووک کرتے ہیں کہ پولیس ان کے خلاف ایکشن کرے حکومت ان کے خلاف ایکشن کرے حکومت کسی بھی پرامن شہری کے خلاف کسی بھی قسم کا چاہے ہمیں تو ان کی انٹینشنز معلوم ہیں کہ ان کی انٹینشنز کیا ہے ان جلسے جلوسوں کے پیچھے اس کے باوجود حکومت پرامن شہریوں کے خلاف کسی قسم کا طاقت استعمال کرنے پر یقین نہیں رکھتی ہے ہم نے بار بار مذاکرات کی ہیں آپ دیکھ لیں ریسنٹ اپیسوڈ جو ہوا بلوچ یکچہ تھی کانسل والا جب تک وہ سرعاب میں بیٹھے ہوئے تھے ہماری سرعاب ان کے ساتھ بات چیت کر رہی تھی سڑک بند تھی لوگ تکلیف میں تھے بچے جنہوں نے جانا تھا کاموں پر نوجوانوں نے جانا تھا وہ تکلیف میں تھے جن بچوں نے سکول میں جانا تھا وہ پریشان تھے مریض پریشان تھے سڑک بند تھی لیکن اس کے باوجود بکوز ہمیں پتا تھا کہ ان کی انٹینشن کیا ہے ان کی انٹینشن یہ تھی کہ وہ پولیس کے ساتھ بڑھ میں آئے اور حکومت کے ساتھ مین ہنڈلو وہ ہونا چاہیے اب اس کو روکنے کے لئے ہم انتظار کرتے رہے ہیں ہم نے نہیں کیا اور اس کے بعد اچانک وہ وہاں سے اٹھے اور ان کا خیال تک ہم ریڈ زون کو قبضہ کر لیں گے ریڈ زون کو بند کر دیں گے ریڈ زون کیا ہے ریڈ زون ایک ایریا نہیں ہے جناب سپیکر ریڈ زون حکومت کی مشینری چلا رہی ہے سیبل سیکٹیٹ وہاں ہیں گورنر سیکٹیٹ وہاں ہیں چیف منسٹر سیکٹیٹ وہاں ہیں سپریم کورٹ لوجز وہاں ہیں چیف ہائی کورٹس ہمارے وہاں ہیں آپ کی اسیبلی ریڈ زون میں ہیں تو کیا بلوچستان کا سارا حکومتی نظام کسی جتھے کے ہاتھ میں دے دیں اس کو بند کر آ دیں کہ وہ آ کے بیٹھ جائیں اور پھر بڑے مزے سے کہیں کہ ہم پر امن ہیں جہاں رائٹ دیتا ہے کونسٹیوشن آف پاکستان اسیبل کا جہاں پروٹسٹ کا رائٹ دیتا ہے وہیں پر یہ رائٹ کونسٹیوشن آف پاکستان دیتا ہے to organize that جو لوگ وہاں پر آ کے بیٹھیں گے تو اس کی organization ہماری ذمہ داری ہے ہم اس طرح ان کو organize کرنے کی کوشش کریں گے آپ احتجاج کرنا چاہتے ہیں میں آج سے اعلان کر رہا ہوں کہ جو بھی صوبائی دار الحکومت میں احتجاج کرنا چاہتا ہے ہاکی چوک کو ہم اس کے لئے مختص کر رہے ہیں وہ جائیں ہاکی چوک میں ہم وہاں پر پانی مہیا کریں گے ہم وہاں پر facilities دیں گے وہ وہاں پر احتجاج کریں جو ان کو آئین نے حق دی ہے کیا آئین نے یہ حق نہیں دیا مجھے یہ حق نہیں دیا کہ آپ hospital اپنے parents کو لے کے جانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو کوئی روکے تو یہ آئین نے مجھے حق دیا کہ میں آپ کو وہاں اس hospital تک پہنچاؤں آپ کے بچے کے school کو school تک جانے کے لئے جو رازتہ میں رکاوٹ ہے اس رکاوٹ کو ہٹاؤں تو ہمیں ہم آج پھر پھر 28 چولائے کی date رکھی گئی ہے اب آپ دیکھیں جناب سپیکر وائے گوادر وائے نوٹ کوئٹا ہمارا سب سے تھکلی populated علاقہ ہے بلوچ جتنے بھی ہیں گرم علاقوں کے وہ سب بھی یہاں پر ہیں اگر آپ نے بلوچ بچی ہی کرنی ہے تو اس کے لئے سب سے سوٹیبل جگہ تو کوئٹا تھی آپ نے کیوں چنا گوادر کو جناب سپیکر گوادر کو اس لئے چنا گیا کہ آج جو سی پیک کا سیکنڈ فیز ہے اس کے لئے ہماری حکومت ہمارے وزیراعظم ہمارے صدر صاحب ان سب نے چائنیز گورمنٹ کے ساتھ دوبارہ سے ایک ماحول بنایا اور چائنیز گورمنٹ کو داسو کا جو ایک حملہ ہوا اس کے باوجود چائنہ جو ہمارا وہ دوست ہے جو ہمارا مستحکم دوست ہے جس نے ہر مشکل میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا آج سی پیک کا جب سیکنڈ فیز آنے لگ گیا تو گوادر کی یاد ست آنے لگ گئی اور ایک ایسے علاقے میں جا کے احتجاج کرنے کی پلان بنایا گیا کہ جس میں ہماری انٹرنیشنل مومنٹس ہیں ہم چودہ اگست کو انٹرنیشنل جو ہمارا گوادر ائرپورٹ ہے اس کے اناغریشن کے لیے لے جا رہے ہیں اور پھر ایک اور بات میں آج فلور آف دا ہاؤس پہ آپ سب کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس انٹیلیجنس رپورٹس ہیں سیریس تھریٹس ہیں کہ یہ جو مچھی ہے ہمارا فرض ہے میں پہلے بتا دوں کہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی حفاظت کریں گے ہم اپنی پوری حکومتی مشینری لگائیں گے حفاظت کرنے کے لیے اس لیے ہم ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ وینیو چینج کریں آپ کسی اور جگہ پہ کریں ہمارے پاس انٹیلیجنس رپورٹس ہیں اور سیریس انٹیلیجنس تھریٹس ہیں کہ وہ مچھی میں بی ایل اے خود دھماکہ کرانا چاہتی ہے اس کی ہمارے پاس پاس پر ایگزمپلز ہیں کیا مستوئی صاحب جو تھے یہاں پر ایڈیٹر تھے ہمارے جنرلس سن رہے ہیں اس کو کس نے مارا کیا بی ایل اے کے لوگوں نے نہیں مارا کیا ماما قدیر کی اسیسینیشن کا پلان بی ایل اے نے نہیں کیا کیا جو خاتون کراچی میں سبین ماری گئے ان کو بی ایل اے نے نہیں مارا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو اس وجہ سے بی ایل اے خود تارگٹ کرتی ہے اور اس کا الزام پھر ریاستی اداروں پر لگایا جاتا ہے ریاستی ادارے ہماری حفاظت کے لیے ہیں ہم انشاءاللہ انشور کریں گے اور میں فلور آف دا ہاؤس پوری حکومت کو اور پوری اپوزیشن کو اعتماد میں لینا چاہتا ہوں کہ ہم نے بارہا مذاکرات کیے بیکڈور مذاکرات کیے سامنے سے مذاکرات کیے بارہا ان کو بتانے کی کوشش کی بلوچ چچک یکچیتی کانسل جو کہیں ریجسٹرڈ نہیں ہے کہیں کسی فورم میں وہ ریجسٹرڈ نہیں ہے لیکن کیونکہ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں تو ہم بھی کہہ رہے ہیں ان کو ہم نے بار بار ان کے ساتھ مذاکرات کیے کہ آپ وینیو چینج کریں گوادر ایک انٹرنیشنل سٹی ہے آپ تربت میں کر لیں ہم آپ کو فسیلیٹیٹ کرتے ہیں آپ کوئٹا میں کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کو فسیلیٹیٹ کریں گے لیکن اس کے باوجود اگر وہ بزد ہیں تو حکومت اپنے ایکشن ضرور لے گی ہم کسی جتے کے ہاتھ میں اپنا کنٹرول نہیں دے سکتے ہیں اور یہ جو ایک مائنٹسٹ ہے اس کو ڈسکریج کرنا پڑے گا جناب سپیکر کل کوئی بھی یہاں پر ہزار بندے لاکھیں کٹا کر دے اور کہہ دے کہ میں نے یہ جو لیجٹیویٹ سپیکر ہے آپ اس اس سمبلی کے آپ کو اٹھا کے میں نے خود بیٹھ جانا ہے تو کیا یہ ہم موب منٹیلیٹی کو انکریج کریں یا پاکستان میں اس کو ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے ہر معاملے میں جس کا جی چاہتا ہے بیس بندے اکھٹے ہو جاتے اور سڑک بند کرتے ہیں کوئی بھی بلوچستان کی ہائیوے آج کے بعد بند نہیں ہوگی قانون آپ کو اجازت دے گا کہ آپ جائیں اور احتجاج ضرور کریں لیکن سڑک بند کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی پرامن احتجاج جس نے کرنا ہے سر آنکھوں پر ہے سو دفع کریں ہم آپ کو جگہ بتائیں گے ہم آپ کو فسلیٹیٹ کریں گے آپ بالکل احتجاج کا حق آپ کے پاس ہے اورگنائز کرنے کا حق ہمارے پاس ہے بلوچستان کی سڑکیں ہم بند کرنے نہیں دیں گے بلوچستان میں یہ جو موب منٹیلٹی ہے اس کو نہیں کرنے دیں گے اور اس سازش کو سمجھیں جس طریقے سے ہم پر آپ دیکھیں بنو واقع کی مثال لے لیں کہ دو دن پہلے ہم پر بنو میں حملہ ہوتا ہے ہمارے دس جوان جو ہیں وہ شہید ہو جاتے اور اگلے دن پھر ہمارے خلاف ہی جلوس نکلتا ہے اور میں خان محمود خان اچکزی صاحب کو اس فورم سے اپریشیئٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے بنو واقع کی کو انفولڈ کیا جس طریقے سے الزام لگایا جا رہا تھا کہ پاکستان کی فوج نے فارنگ کیے انہوں نے اپنے سٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ پاکستان کی فوج نے فارنگ نہیں کیے یہ میں ان کو اپریشیئٹ کرتا ہوں اس طرح کی لیڈرشپ جو ہے جو مینشٹیم ہماری لیڈرشپ ہے they have to come up they have to come up because یہ سٹیٹ سب کی ہے یہ ریاست سب کی ہے اس ریاست کے خلاف بہت ملظم سازش ہو رہی ہے اور بلوچستان کی فوجلیٹیز کو سامنے رکھ کے بہت بڑی سازش ہو رہی ہے لہٰذا میرے دوست جو on my left and on my right ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان peaceful ہو بلوچستان میں امن ہوگا تو پاکستان خوشحال ہوگا اور اس امن کے لیے جو قربانی دینے پڑے گی اس حکومت ایک انچ پیچھے نہیں اٹھے گی لیکن سوال یہ ہے کہ ہمیں سبل سوسائٹی کی سپورٹ چاہیے ہمیں جوڈیشری کی سپورٹ چاہیے ہمیں میڈیا کی سپورٹ چاہیے کیا یہ جنگ صرف فوج اور سرمچار کی ہے یہ جنگ صرف فوج اور سرمچار کی نہیں ہے یہ جنگ صرف فوج اور دہشتگردوں کی ہے نہیں یہ جنگ فوج اور دہشتگردوں کی یہ جنگ میری ریاست کی ہے یہ جنگ اس پارلیمنٹ کی ہے یہ جنگ ہمارے علماء کی ہے یہ جنگ ہمارے وقلا کی ہے یہ جنگ ہماری جوڈیشری کی ہے یہ جنگ ہماری سیبل سوسائیٹی کی ہے یہ جنگ ہماری انٹیلیجنسیا کی ہے ہم سب نے مل کے یہ جنگ لڑنی ہے اور یہ ریاست کے خلاف جنگ ہے اور انشاءاللہ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ریاست اتنی کمزور ہو جائے یا ہمارے پاس یہ کیپسٹی اور کیپیبلیٹی نہیں ہے کہ ہم اپنا اختیار اپنے جتھوں کو دے دیں ہم اپنا اختیار اپنے بندوق برادر لوگوں کو دے دیں اور وہ بندوق کے زور پر اپنا نظریہ ہم پر مسالت کریں ہم اس نظریہ کو نہیں مانتے ہیں ہم بلوچ آزاد ہیں ہم بلوچ آلڑی آزاد ہیں ہمیں کانسٹیوشن نے وہ رائٹ دیا ہے کہ آج صدر پاکستان ایک بلوچ ہے تو بلوچ کو اس سے زیادہ وہ کونسی ریاست مل لی ہے کہ جہاں پر اس کو اس کے رائٹس نہ ملیں اور پھر جو رائٹس بلوچستان کے تھے جناب سپیکر آج تک جتنے بھی رائٹس بلوچستان میں آئے ہیں وہ اس پارلیمنٹ نے دیا ہے اس پارلیمنٹ کو سٹنن کرنے کی ضرورت ہے اس پارلیمنٹ کے طرح جدوجہیت کرنے کی ضرورت ہے آپ ون جونٹ دیکھ لیں جب پرومنس بنا تو کیسے بنا اس کے بعد جب ایٹین تھ امنٹمنٹ آئی جو ہمارے کومپرس دوست جو وہاں بیٹھے ہوئے تشریف رکھ رہے ہیں رحمت بلوچ صاحب جو لوگ وہ مانگ نہیں رہے تھے جو ہمارے کومپرس دوست اٹومنی مانگ رہے تھے وہ مانگ نہیں رہے تھے اس سے زیادہ کی مل گئی تو اب ہم پر فرض ہے کہ ایٹین تھ امنٹمنٹ کے بعد ہم اپنے عام بلوچستانی کو اس کو گلے لگائیں گے جو عام بلوچستانی ہے جو ہماری جوت ہے وہ ہماری بیٹ گورننٹس کی وجہ سے ہم سے ڈسنٹیگریٹ ہوئی ہے وہ ہماری بیٹ گورننٹس کی وجہ سے ہم سے ناراض ہوئی ہے اس جوت کو ہم گلے لگائیں گے ہم ان کو روزگار کے مواقع دیں گے ہم ان کو سکل کریں گے ہم ان کی یونیورسٹیز بہتر کریں گے ہم ان کے سکول کالیجز ہیلچ فسیلٹیز بہتر کریں گے یہ جو دو سو عرب ہے یہ دو سو عرب صحیح معنوں میں لگائیں گے گو کہ دو سو عرب سے بلوچستان ڈیولپ نہیں ہو سکتا ہے لیکن یہ تو صحیح معنوں میں لگانے چاہیے تو ہم عام بلوچستانی کو گلے لگائیں گے لیکن جس نے وائلنس کی اور جس کے انٹینشن میں پاکستان کو کمزور کرنا ہے اس کے لئے ہمارے پاس کوئی ہمدردی نہیں ہے اس کے لئے یہاں پر وائلنس کا رائٹ وائلنس صرف سٹیٹ ایکسرسائز کرتی ہے سٹیٹ کے علاوہ وائلنس کسی بھی صورت میں ہو کسی بھی وجہ سے ہو کوئی بھی اس کی ریزنز ہو وائلنس کا رائٹ صرف سٹیٹ کے پاس ہے اور سٹیٹ اپنا رائٹ ایکسرسائز کرے گی سٹیٹ ایکسرسائز کرنا نہیں چاہتی ہے لیکن سٹیٹ کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ سٹیٹ ایکسرسائز کرے اور ہم سمارٹ کائنیٹک کے ذریعے بلوچستان میں جو جنہوں نے وائلنس کا راستہ اپنا ہے ہوئے ہم ان کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نپٹیں گے اور جو احتجاج اور سڑکوں پہ ہیں میں ان کو ایک بار پھر دعوت دیتا ہوں آئیں حکومت کے ساتھ مذاکرات کریں ہمیں یہ موقع دیں کہ ہم آپ کو فسیلیٹیٹ کریں کہ آپ نے احتجاج کہاں کرنا ہے وہ چوئس ہمارے پاس ہے رائٹ تو اسیمبل آپ کے پاس ہے رائٹ تو آرگنائز ہمارے پاس ہے ہم اپنا رائٹ ایکسرسائز کریں گے آپ آئیں ہم سے مذاکرات کریں ایک دفعہ نہیں سو دفعہ کریں ہماری فیمیل ایم پی ایز نے آپ کو دعوت دی مارنگ بلوچ صاحبہ is like a daughter to me ان کو انہوں نے ہماری لیڈیز ایم پی ایز نے کہا کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ مذاکرات کریں آج بھی میں اس فلور آف دہ ہاؤس سے تمام اسمبلی کی طرف سے کہتا ہوں کہ جس نے ہمارے ساتھ مذاکرات کریں کیونکہ پورا پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے سیاسی ہے یہ مسئلہ سیاسی نہیں ہے یہ مسئلہ کہیں سے سیاسی نہیں ہے سیاسی مسئلہ ہے تو ہمارا اور اپوزیشن کا ہو سکتا ہے دو دن ناراض ہوں گے تیسرے دن ہم منا لیں گے چوتھے دن پھر ناراض ہو جائیں گے ایک دن اسمبلی میں ہوں گے دوسرے دن باہر ہوں گے یہ سیاسی مسئلہ ہے جب آپ نے بندوق اٹھا لیا تو پھر اس کا کونسا سیاسی مسئلہ رہ گیا لیکن باوجود اس کے اگر ہمارے ساتھ کوئی ڈائلوگ کرنا چاہتا ہے ہم بار بار مذاکرات کی دعویٰ دیرہ چاہتے ہیں لیکن ہم ساتھ ساتھ ریٹ آف دی سٹیٹ اسٹیبلش کریں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جتھوں کی صورت میں نکلیں اور جو ریٹ آف دی سٹیٹ ہے اس کو خود ایکسرائز کر رہا شروع کر دیں اس کی متحمل اب بلوچستان نہیں ہو سکتی ہے بلوچستان کے لوگوں کو ڈیولیپنٹ چاہیے بلوچستان کے لوگوں کو سکول چاہیے ہم نے بلوچستان کے لوگوں کے لیے سکولرشپ سناؤنس کیے ہم بلوچستان کے لوگوں کے لیے ہلتھ فسیلٹیز امپروف کر رہے ہیں جہاں ہم پبلک پرائیویٹ پارٹرشپ کے ساتھ مل کے ہلتھ فسیلٹیز کو اور اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دور دور از علاقوں میں جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بلوچستان کے لوگ ڈیزرو کرتے ہیں گوڈ گورنس اور جو ہماری بیڈ گورنس کی وجہ سے ناراض ہے اس کو ہم گلے لگائیں گے لیکن جس نے وائلنس کا راستہ اختیار کیے یہ پوری اسمبلی میرے ساتھ ہے ہم انشاءاللہ تعالی ان کو کسی صورت پر ملی چھوڑیں گے شکریہ جناب سپیکر پاکستان ہمیشہ زیادہ بھائی